بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ سے شیئر کروں گا آج سے دو روز پہلے ہماری اسوسیشن یعنی پاکستان کارٹن جینرز اسوسیشن نے اسلامباد میں اپنا ایک وزیر ایبل کانفرنس کا شاہ محمود قریشی صاحب تشریف کہہ جائے تھا سید فغیر ایبام صاحب فورٹن کرپ انٹیر ایلی کرچر کے منسٹر اس میں چاندیک پارلیمنٹیرینز کو بھی اس میں مدعو کیا گیا جو کہ اس کانفرنس میں اس راؤنٹیبل کانفرنس میں جن کی تشریف فابری ہوئی کیونکہ مخدوم شاہ محمود قریشی کے پاس وقت کلیر تھا وہ تھوڑی وقت کے لیے آئے تو لہذا میٹنگ کا جو آغاز ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کی تقریر سے کیا گیا اور میں آپ کو یہ بہت ہی خوشی کی بات یہ بتا رہا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنی جو تقریر کی اس تقریر میں ان تمام باتوں کا انہوں نے ذکر کیا جو کٹن کے بہران کے متعلق آپ کے میرے ہم سب کے ذہن میں ہیں اور جو ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ یہ مشکلات ہیں جن کی وجہ سے پاکستان میں کپاس کی کراپ میں دن بہ دن نمائی کمی واقع ہوتی جا رہی ہے اور اس نمائی کمی کی وجہ سے پاکستان کو کتنا قیمتی ذرم وادلہ کا نقصان ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے پاکستان کی ترقی میں ہائل جو رکاوٹیں ہیں ان سب کا ادارک شاہ محمود قریشی صاحب کو ہے انہوں نے جب اپنی تقریر کی تو اس تقریر میں انہوں نے ان تمام باتوں کا ذکر کیا جن میں سے میں چند ایک پوائنٹ جو ہے وہ آپ کی گوشت گزار کروں گا انہوں نے بتایا کہ کپاس جو ہے وہ پاکستان کی معیشت میں ریڑ کی ہڈی رکھتی ہے کپاس کی وجہ سے دہی علاقوں کی خواتین جو ہیں وہ بے روزگاری کا شکار ہو گئی ہیں کپاس کی کمی کی وجہ سے ہمارا ملک قیمتی ذرم وادلہ جو ہے وہ کمانے سے کاثر ہو گیا ہے اور کپاس کی وجہ سے ملک میں بے روزگاری اور کپاس کی وجہ سے کپاس میں سے کمی کی وجہ سے کپاس میں سے جو خردنی تیل بھی نکلتا ہے بنولے کی شکل میں اس کی بھی ایمپورٹ ہم کہا رہے ہیں اور اس کی بھی کمی واقع ہو گئی ہے یہ تمام باتیں وہ تھیں جو میں راؤنٹیبل کانفرنس سے پہلے سوچ رہا تھا کہ مجھے موقع ملے گا تو میں کیابنٹ کے منسٹر سہوان جتنے بھی ہیں میں ان کے گوشت گزار کروں گا لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کی اتنی کمپریہنسیف قسم کی تقریر اس سے زیادہ باتیں وہ از خود کا رہے تھے یہ میرے تمام ویورس کے لیے یہ خوشی کی خبر میں شیئر کرنا ضروری سمجھتا تھا کہ ہماری کابینہ کے جو وزیر سہوان ہیں انہیں تمام ان مشکلات کا علم ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ کپاس کی کمی کی وجہ سے ہمارے ملک میں جو ہے وہ ترقی کی راہ میں رکاوٹیں ہو رہی ہیں جون جون وہ بات کرتے گئے تو میرا اتمنان تو تو بڑھتا گیا کہ جو باتیں اس راؤنٹیبل کانفرنس کے ذریعے ہم نے ان کے ذہن میں ڈالنی تھی وہ آرڈی جو ہیں وہ ان کے علم ہی ہیں اور میں بالکل اب میں انتظر تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب جب اپنی کنکلوڈ کریں گے اپنی تقریر تو اس میں وہ بتائیں گے کہ حکومت جو ہے وہ اب کیا اقدامات لے رہی ہے اور وہ جو سمجھ رہے تھے خود ہی کہ جس وجہ سے یہ ساری ملک کا قیمتی وائٹ گولڈ جو ہمارا ہے جس کا نقصان ہو رہا ہے تو اس کا انہوں نے کیا حل کیا نکالا ہے اور جب وہ ان کی تقریر ختم ہوئی تو اس تقریر کے اختتام پر انہوں نے جو باتیں کی وہ میں کلپ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وقت نہیں ہے ہمارے پاس بہت وقت جا چکا اور ہم سوچتے رہے گئے لیکن اس سال کی پیداوار نے آپ کو مجبور کر دیا ہے کہ آپ سر جوڑیں اور سر جوڑ کر کوئی راستہ تلاش کریں میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ انشست منقض کی اور مل بیٹھ کر کوئی متفقہ لاعمل مرتب کرنے کا فیصلہ کیا شکریہ دا اس کے بعد شاہ محمود صاحب کی جب تقریر ختم ہوئی تو اس کے سید فخر امام صاحب جو ہیں جو ہمارے کنسان ذرات کے منسٹر بھی ہیں جو براہ راست اپنا کپاس کے شعبے کے ساتھ بھی ان سے لکھے ہیں انہوں نے اپنی جب بات کرنی شروع کی تو ان کی بات جو تھی وہ بھی بہت زبردست بات تھی انہیں بھی ان سارے حالات کا دارک تھا وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ کپاس کی کمی کی وجہ سے ہمارے ملک کو کیا کیا نقصانات ہو رہی ہیں انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا اور وہ ان کا جو خطاب کے چند نقاط وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں انڈور شاہ محمود صاحب نے ہمارے آپ کو ایک پورا سیناریو کپاس کا پیش کر دیا ہے اور ہم گیارہ بارہ اشاری آٹھ میلین بیل نائنٹی ون نائنٹی ٹو میں انڈیا گیارہ میلین بیل آج ہم فائی پوائنٹ فائی ملین بیل انڈیا 33 34 ملین بیل ان کی متوقع ہے زبا پڑکشن خود دیکھ لیے فرق کتنا پڑ گیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک کمپیرٹیف انیلیسس میں نے اپنی منسٹری کو کہا تھا بتاؤ کہ ملک کیلئے کون سے فصل بہتر ہے اور کٹن نمبر وان ہے کمپیرٹیف کمپیرٹیف کاسٹ کے میٹھ میں کپاس نمبر وان ہے جب ہم دوسروں فصلوں کا اس کا انیلیسس کرتے ہیں تو ہمارے لیے اس وقت لازم ہے چاہے نہ چاہے اور پچھنے سال ہم نے کوشش یہ کی تھی بڑے سالوں کے بعد کہ منموم سوپورٹ پرائس رکھی جائے تین دفعہ کوشش ہوئی کلیکٹیف بزرم نے کہا فیلال نہیں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو میں نے ساتھی نے یہ باتیں کی اور یہ بہت ہی سمجھدار اس کام میں ہے بہت تن کی محنت یہ بہت محنت تھی کاشت کاریسی لئے میں نے مکچھا تھا کہ آج کریں کیونکہ انہوں نے کہا آپ سے میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ ہماری اس سال کی جو کاش تھی پنجاب کی اٹھتیس لاکھ اکڑ ساٹھ سے اٹھتیس لاکھ اکڑ پر ہم آگئے ہیں پنجاب کے پاس نوے ہزار ٹن کی ٹریک ٹریک ٹریکی بلٹی آئی ہوں کے آپ چلیں ٹریکی بلٹی آئی ہوں کے آپ چلیں آپ جناب گزارش یہ ہے کہ وزیر خارجہ ہونے کے باوجود شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ کیونکہ براراست کپاہ سے ذراعت سے منسلک ہیں انہوں نے ایک وقت پر پاکستان میں ایک فارمر ایسوسیشن جو ہے اس کا بھی وجود بھی عمل میں لے کر رائے تھے سید فہر امام جو ہیں وہ کنسار منسٹر بھی ہیں اور اسی جنوبی پنجاب سے ان کا تعلق ہے وہ بھی کپاس کے ساتھ براہ راست منسلک ہیں تو اب وہ کہہ رہی ہیں کہ جناب ہم یہ سمجھتے تھے کہ کپاس کی سپورٹ پرائس جو ہے وہ مقرر ہونا ضروری ہے لیکن کوئی کلیکٹیو وزڈم ہے جس نے انہوں پچھلے سال سے روکا ہوا ہے کہ کپاس کی امدادی قیمت جو ہے اس کا متعین نہیں ہونا چاہیے اب وہ کلیکٹیو وزڈم کون ہے یا تو یہ مدرہ سہیوان یہ اس کے جو سوچ رہے تھے کہ اس کی سپورٹ پرائس ہونی چاہیے جس سے ملک میں کپاس کی اس کو پیداوار کو فروغ ملے گا اور ہمارا ملک ترقی کرے گا یا تو یہ ملک دشمنی والی سوچ رکھتے ہیں یا پھر وہ جو کلیکٹیو وزڈم کی وہ بات کر رہے ہیں یا وہ پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں کیونکہ یہ دو متضاد الہدہ الہدہ سوچوں کے حمل ہیں ایک وزڈم یہ ہے ایک کلیکٹیو وزڈم وہ ہے جس کے آگے ہمارے منسٹر صاحبان جو ہیں وہ بے بس ہوئے ہوئی ہیں اور انہوں نے کپاس کی امدادی قیمت جو ہے اس کا سپورٹ پرائس کا اعلان نہیں کیا جس کا بنیادی طور پر خود یہ سمجھتے ہیں کہ از ایک جیسٹر فارمر گروور جو ہے کپاس کا اس کو اس کی سپورٹ پرائس کا اعلان کیا جانا چاہیے تاکہ وہ یہ سمجھے کہ جب اس کی فصل ہوگی تو اس سے کوئی نہ کوئی امدادی قیمت مل جائے گی گھو کہ آپ خود اس بات سے تمام لوگ میرے ساتھ ہمان ہوں گے کہ ایسی نوبت ہی نہیں یعنی کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو امدادی قیمت کو پریکٹیکلی ایمپلیمنٹ کرنا پڑے کیونکہ ہمارے ملک میں الحمدللہ پندرہ ملین بیلز کی ٹیکسٹائل کی خپت ہے اور بدکسنتی سے ہماری اس سال فائی پوائنٹ سیکس فائی پوائنٹ سیون ملین بیلز کی پیداوار ہوئی ہے اگلے سالوں میں یہ کوئی موجودہ ہی ہو سکتا ہے کہ یہ پندرہ ملین بیلز سے اوپر چلی جائے فصل اور اس کے بعد جو ہے گورنمنٹ کو انٹرمنشن کرنی پڑے اور جو امدادی قیمت ہے اسے عملی طور پر اسے اس میں انجیٹ کرنا پڑے یہ صرف ایک علام کی حدتہ کیونے ایک میسیج صرف دینا ہے کہ بھئی اس کے وارس کا پاس کی حکومت موجود ہے لیکن وہ وزنم جو ہے انہیں وہ کام کرنے نہیں دے رہا غزرہ صاحبان کی گفتگو کے بعد جو پارلیمنٹیلین صاحب تشریف لے کر آئے ہوئے تھے وہ بھی ما شاء اللہ ان میں سے اکثر کا تعلق جو ہے وہ ہمارے جنوبی پنجاب سے تھا جو کپاس کے ساتھ براہ راست منسلک ہیں کپاس کی خود پیداوار میں وہ حصہ لیتے رہی ہیں کپاس پیدا کرتے رہی ہیں تو میں اب ان کا مو دیکھ رہا تھا اور ان کی باتیں سن رہا تھا کہ بھئی ان باتوں کا حل جو ہے وہ آپ نے نکال لے ہم نے تو ان باتوں کا حل نہیں نکالنا لیکن کیونکہ ہماری ایسوسیشن جو ہے وہ میزبانی کے فرائز انجام دے رہی تھی اور بینگ دا میمبر آف ایسوسیشن میرے اوپر یہ ذمہ داری تھی میں نے اپنی اوپر یہ سمجھی ہوئی تھی کہ جو ہمارے معزز مہمان آئے ہوئی ہیں میں کوئی ایسی بات نہ کروں کہ وہ ہماری جو میزبانی کی جو ہے اس میں وہ سمجھیں کہ یہی انہوں نے ہمارے ساتھ گھار بلا کر یہ کیا بات کر رہی ہیں ان کی باتیں سننا ہماری مجبوری تھی ہم سنتے رہے اور وہ بیجارے پارلیمنٹیرین جو ہیں اپنی بے بسی کا اظہار کرتے رہ گئے اور وہ ساری تکلیف جو اس ملک کی ترقی میں ہیں وہ ہمیں ایڈریس کر رہے تھے نہ کہ ہمیں انہیں ایڈریس کرنا پڑا اور وہ اس کا کوئی نہ کوئی حال میں بتاتے کہ اس کا یہ حل نکال رہی ہیں بلکہ وہ ہمیں مخاطب کا رہے تھے اور وہ یہ سمجھ رہے تھے یا ہمیں یہ سمجھا رہے تھے یا میں خود یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ مشکلات جو ہیں ان کا اضالہ ہم نے کرنا ہے یہ تو سائل ہیں یہ تو اپنی فریاد لے کر ہمارے پاس آئے ہوئے تھے شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنی جو تقریر کا اختتام کیا وہ میں نے آپ کے پیش کر دی ہے اس کے بعد انہوں نے اپنے تقریر میں جو بات بطور خاص کی انہوں نے یہ کی کہ اپنی ساری مشکلات بتاتے ہوئے کہ جی پچھلے سال جب کپاس کی کاشت کا وقت تھا تو اس وقت ہم ڈبل مینڈڈ تھے کہ ہمیں اپنے رکبے پر یہ کپاس کاشت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے لیکن بدلے نخواستہ ہم نے کپاس کی کاشت کر دی لیکن اس سال ہم نے فیصلہ کی ہے کہ ہم اپنے رکبے کے اوپر کپاس کی کاشت نہیں کریں گے کیونکہ پچھلے سال اس کاشت کی وجہ سے ہمیں فی اکڑ اٹھائیس ہزار پی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے لہٰذا اس اٹھائیس ہزار پی فی اکڑ نقصان سے بچنے کی وجہ سے ان کا یہ استحقاق ہے کیونکہ یہ اپنی زمین ہے تو انہوں نے یہ فیصلہ کی ہے کہ اب وہ کپاس کی کاشت نہیں کریں گے میرے کان اور باقی شرکہ جہاں وہ جہاں موجود تھے ہمارے کان جو سننے کو ترس رہے تھے کہ وہ بتائیں گے کہ وہ کپاس کی بہتری کے لیے حکومتی لیول پر کیا اقدامات کر رہے ہیں اور انہوں نے اس ملک کے ذر مبادری کی وجہ سے کیا پالیسز بنائی ہیں وہ ہمارے کانوں کو ایسی بات سننے میں نہ آئی صرف ہمارے ساتھ وہ ہمانگ تھے کہ ملک کے ساتھ بڑی دشمنی ہو گئی اور ملک کے ساتھ بڑی دشمنی ہو گئی چاند ایک پارلیمنٹیلین نے جو ہے وہ جیسے میں نے پہلے عرض کی انہوں نے بچاروں نے بھی اپنے کنسن سارے شو کیے میرے ساتھ کی کرسی پر میرے کولیگ حاجی مختیار بلوش صاحب بیٹھے تھے تو وہ کہنے لے گئے یار میں نے کچھ باتیں کرنی ہیں تو اتنے تک فخر امام صاحب صاحب فخر امام صاحب اٹھ کر چلے گئے تھے تو میں ان کی پتہ کرتا ہوں تاکہ جب وہ ہاؤس میں دوبارہ واپس آئیں تو میں اس وقت بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ انہیں میں بتا سکوں اور بتا کیا سکوں بلکہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں ان سے پوچھوں کہ جی آپ تو ساری وہی باتیں کر رہے ہیں جو ہم کرنا چاہ رہے تھے آپ نے تو ہمیں اس کا کوئی سلوشن بتانا ہے حل بتانا ہے تو وہ تھوڑی در بعد واپس آئے تو وہ کہنے لگے کہ جی صحیح فخر امام صاحب جو ہیں وہ چلے گئے ہیں اور وہ نراض ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا بڑا انارگنائز سا غیر منظم سا یہ آپ نے پروگرام کی اور آپ نے میرے دو گھنٹے ضائع کر دی ہیں تو لہٰذا وہ تشریف لے گئے ہیں تو ایک کانفرنس کا جس طرح کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے کہ جو میز بان ہے اس نے اینڈ پر اسے کنکلوڈ کرنا ہوتا ہے تو وہ اس میٹنگ کو کنکلوڈ کرنے کے لیے ہماری چیئرمنٹ صاحب نے پھر ڈائس سوالا تو جب وہ کنکلوڈن کی طرف وہ انہوں نے اپنی تغریر شروع کی تو اس وقت ہماری اسوسیشن کے جو ہم بارہ پندرہ میمبر تھے وہ موجود تھے اور کوئی دو چار پارلیمنٹیرین ریگ چکے تھے جن کے سامنے انہوں نے اپنا درد دل بیان کیا اور اس طریقے سے یہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو کارٹن کی ڈیویلیمنٹ کے سلسلے میں منقط کی گئی تھی اس کا اختتام ہو گیا میں جب کانفرنس کے اختتام پر اپنے کمرے میں آیا تو مجھے بہت مایوسی سی ہو رہی تھی کہ ہم جن لوگوں سے توقع رکھ رہے ہیں کہ وہ اس ملک کی بہتری کے لیے کوئی پالیسز بنائیں گے وہ بیچارے تو بالکل بے بس ہیں وہ تو ہم سے بھی زیادہ اس کی مشکلات کو سمجھتے ہو اس کا ذکر کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس اس کا حل کوئی دی لیکن پھر مجھے وزیراعظم صاحب ہمارے کا جو سلوگن ہے کہ گھبرانا نہیں میں وہ سلوگن اپنے ذہن میں لے آتا تھا اور میں اپنے آپ کو حوصلہ دے کر میں تقویہ لیتا تھا کہ اللہ مدد کرے گا ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے یہ میں فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ ہمیں گھبرانا چاہیے یہ ہمیں نہیں گھبرانا چاہیے میں نے یہ جو حکومت کی ہماری کابینہ کے منسٹر اور پارلیمنٹیرین صاحب جو آئے ہوئے تھے ان کی گفتگو سے جو نتیجہ نکال ہے اس میٹنگ کے اینڈ پر میرا نظیق وہ نتیجہ یہ ہے کہ جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں کہ تسی آپ جاگ دے رہنا ساڑے دے نہ رہنا السلام علیکم